اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد وعالی سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد وعالی وسلم ویلکم ٹو سپوکن اینڈ پریکٹیکل انگلیش آج کے ہم اس کلاس میں پریزنٹ کٹینیس ٹینس ان کے جو ہے سینٹنسز اور سینٹنسز کے اقسام جو ہیں پڑھیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ پوزیٹیو سینٹنسز، کشن سینٹنسز، نیگیٹیو سینٹنسز، انٹرگیٹو سینٹنسز، کشن اینڈ نیگیٹیو سینٹنسز پریزنٹ کٹینیس ٹینس اس کا انگلیش میں ڈیفینیشن یہ ہے ایک ایسا جو ہے کام ہوتا ہے جو اب جاری ہو سیمپلی اس کا اردو میں ترجمہ ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ بور رہا ہوں، بور رہے ہیں، بور رہے ہو، بور رہا ہے، بول رہی ہے پریزنٹ کٹینیس ٹینس میں آخر میں جہاں پر رہا ہوں، رہا ہے، رہا، رہی ہے، رہے ہیں اگر اس طریقے سے اگر ترجمہ ہوتا ہے تو اس کو ہم پریزنٹ کٹینیس ٹینس کہتے ہیں اب رہی بات یہ کہ اس کا اسٹیکچر یعنی کہ ایک سینٹنس میں کہ پہلے ہم کیا رکھیں گے، سیکنڈ پوزیشن میں کیا رکھیں گے اور تارٹ پوزیشن میں کیا رکھیں گے تو پہلے پوزیشن کو جیسے ہم کہتے ہیں سبجیکٹ، ڈوار آف ڈٹ آکشن، اس کام کو کرنے والے کو ہم سبجیکٹ کہتے ہیں سب سے پہلے سبجیکٹ ہوگا، اس کے بعد ہیلپنگ واب، ٹوٹل انگلیش میں ہیلپنگ واب 24 ہے اس پریزنٹ کٹینیس ٹینس میں ہم تین ہیلپنگ واب استعمال کریں گے ایم، ایز اور آر ہمیشہ ایم، آئی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور ایز، ہی، شی، ایٹ یا کوئی اگر سنگولر ہے تو اس کے ساتھ ایز استعمال ہوتا ہے وی، یو، دے یا کوئی پلورر ہو ان کے ساتھ ہم آر استعمال کرتے ہیں ان کا اردو میں اس طرح سے جو ہے آسانی کے ساتھ ہم ترجمہ کرتے ہیں پریزنٹ کنٹینیس ٹینس I am speaking in English میں انگلیش میں بات کر رہا ہوں We are speaking in English ہم انگلیش میں بات کر رہے ہیں You are speaking in English تم انگلیش میں بات کر رہے ہو They are speaking in English وہ سب انگلیش میں بات کر رہے ہیں It is speaking in English اس میں ہم کوئی سوال نہیں پوچھ رہے ہیں اور ہم نہیں نہیں کہہ رہے ہیں ایسے سنٹینس کو ہم پوزیٹیو سنٹینس کو کہتے ہیں ٹوٹل انگلیش میں جو بھی سبجیکٹ رہیں گا اگر پرو ناؤنس ہے جیسے کہ ہم ابھی پڑ چکے ہیں I, we, you, they, he, she, it یا کوئی سنگولار ہے جیسے کہ رہی یہ پروپر ناؤن ہے یا کوئی سنگولار word جیسے کہ بوائ ہے تو اس کے ساتھ ہم اس استعمال کریں گے بوائز ہے تو اس کے ساتھ ہم آر استعمال کریں گے یہ پوزیٹیو سنٹینس ہے اب رہی بات اگر ہم کوشن سنٹینس بنانا چاہ رہے ہیں سوال کرنا چاہ رہے تو اردو میں ہم سیمپلی ہم اس کے ساتھ ہم کیا اس طرح سے ہم اردو میں پوچھتے ہیں کیا میں کیا میں تو مش کرنے کے لئے پراکٹیس کرنے کے لئے کوشن سنٹینس am i speaking english کیا میں انگلیش میں بات کر رہا ہوں are you speaking in english کیا ہم انگلیش میں بات کر رہے ہیں are you speaking in english کیا تم انگلیش میں بات کر رہے ہو are they speaking in english کیا وہ سب انگلیش میں بات کر رہے ہیں is he speaking in english کیا وہ انگلیش میں بات کر رہا ہے is she speaking in english کیا وہ انگلیش میں بات کر رہی ہے is it speaking in english کیا وہ انگلیش میں بات کر رہا ہے is raheem speaking in english کیا raheem انگلیش میں بات کر رہا ہے is a boy speaking in english کیا لڑکا انگلیش میں بات کر رہا ہے اور the boys is speaking in English کیا لڑکے انگلیش میں بات کر رہے ہیں یہ question sentences ہے positive sentences کے بعد question sentences ہم کیسا بنائیں گے اس کا structure کیسا رہیں گے سب سے پہلے ہم helping of استعمال کریں گے کون سا helping of استعمال کریں گے سبجیکٹ جو رہیں گے اس کے حساب سے ہم helping of استعمال کریں گے اگر سبجیکٹ وہاں پر آئی ہے تو پہلے ہم am استعمال کریں گے اگر سب سے سبجیکٹ اگر we, you, they ہے تو ان سے پہلے ہم are استعمال کریں گے سبجیکٹ اگر he, she, it یا کوئی singular ہے تو اس سے پہلے ہم is استعمال کریں گے اب رہی بات negative sentences نہیں بولنا ہے تو اس کے لئے بہت ہی آنسان ہے کہ کبھی بھی ہم n, o, t, not اضافہ کرتے ہیں بڑھا دیتے ہیں helping verbs کے بات negative sentences بنانا انگلیش لانگویج میں بہت ہی آسان ہے ہم یہاں پر present continuous tense کی practice کر رہے ہیں تو اس میں ہمارے پاس تین helping verbs ہے am, is, are اس کے بات ہم not, not جوے لگائیں گے چلیے اب negative sentences کی انگلیش اور اردو کے ذری سے practice کرتے ہیں negative sentences i am not speaking in english میں انگلیش میں بات نہیں کر رہا ہوں we are not speaking in english ہم انگلیش میں بات نہیں کر رہے ہیں we are not speaking in english تم انگلیش میں بات نہیں کر رہے ہو they are not speaking in english وہ سب انگلیش میں بات نہیں کر رہے ہیں وہ انگلیش میں بات نہیں کر رہا ہے یہاں پر it practice کرنے کے لئے ہے اگر meaning کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو صرف practice کے لئے ہے رحیم is not speaking in انگلیش رحیم انگلیش میں بات نہیں کر رہا ہے a boy is not speaking in انگلیش لڑکا انگلیش میں بات نہیں کر رہا ہے the boys are not speaking in انگلیش لڑکے انگلیش میں بات نہیں کر رہے ہیں یہ negative sentences کی practice ہے اب اس کے بعد we have completed positive sentences and question sentences and negative sentences positive sentence پڑھ لئے ہم question پڑھ لئے negative پڑھ لئے اب ہم اس کے بعد استفامیہ جسے ہم انگلیش میں interrogative sentences کہتے ہیں interrogative sentences بنانا انگلیش میں بہت ہی آسان ہے اس کا میتھڑ یہ ہے کہ جیسا ہم question sentences بناتے ہیں question sentence میں ہم سب سے پہلے ہم helping verb استعمال کرتے ہیں interrogative sentences بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ helping verb سے پہلے جس قسم کی ہم meaning چاہ رہے ہیں یہاں پر ہم یہاں پر ہم اس sentence میں ہم کیسے بلکہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کیسا اور کیسے کے لئے ہم how استعمال کرتے ہیں تو interrogative sentence بنانے کا طریقہ method کیا رہے ہیں گا سب سے پہلے ہم interrogative word لگائیں گے interrogative words کیسا ہے how کیسے when کب where کہا how many کتنے how much کتنا انشاءاللہ ہر کلاس پہ ہم ایک 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 interrogative word کو لے کر ہم practice کریں گے آج کی ہم اس کلاس میں how interrogative word لیے ہیں اب interrogative sentence کسا بنتا ہے سب سے پہلے ہم interrogative word how پھر اس کے بعد helping word جو subject کے مناسبے سے ہم لیں گے اگر ہم subject آئی لے رہے تو اس سے پہلے ہم am لگائیں گے پھر subject آئی ہے پھر اس کے بعد main word ہے کہ meaning کے حساب سے جہاں پر ہم کو رہا ہے رہے ہیں speaking in english how is رہیم speaking in english رہیم english میں کیسے بات کر رہا ہے how is a boy speaking in english لڑکا english میں کیسے بات کر رہا ہے how how are the boys speaking in english لڑکے english میں کیسے بات کر رہے ہیں اب question کے ساتھ ہم negative بولنا چاہ رہے کیا بھی بولنا چاہ رہے اور نہیں کا بھی ترجمہ نکالنا چاہ رہے question negative sentences تو اس کے لئے بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ helping word کے بعد صرف ہم not اضافہ کرتے ہیں for example am i not speaking in english کیا میں english میں بات نہیں کر رہا ہوں are we not speaking in english کیا ہم english میں بات نہیں کر رہے ہیں are you not speaking in english کیا تم english میں بات نہیں کر رہے ہو are they not speaking in english کیا وہ sب english میں بات نہیں کر رہے ہیں is he not speaking in english کیا وہ english میں بات نہیں کر رہا ہے is she not speaking in english کیا وہ english میں بات نہیں کر رہی ہے is it not speaking in English کیا وہ انگلیش میں بات نہیں کر رہا ہے is Raheem not speaking in English کیا Raheem انگلیش میں بات نہیں کر رہا ہے is a boy not speaking in انگلیش کیا لڑکہ انگلیش میں بات نہیں کر رہا ہے are the boys not speaking in انگلیش کیا لڑکہ انگلیش میں بات نہیں کر رہے ہیں last door interrogative negative sentences how am I not speaking in انگلیش میں انگلیش میں کیسے بات نہیں کر رہا ہوں how are we not speaking in انگلیش ہم انگلیش میں کیسے بات نہیں کر رہے ہیں How are you not speaking in انگلیش تم انگلیش میں کیسے بات نہیں کر رہے ہو How are they not speaking in انگلیش وہ انگلیش میں کیسے بات نہیں کر رہے ہیں How is he not speaking in انگلیش وہ انگلیش میں کیسے بات نہیں کر رہا ہے How is she not speaking in انگلیش وہ انگلیش میں کیسے بات نہیں کر رہی ہے How is it not speaking in انگلیش وہ انگلیش میں کیسے بات نہیں کر رہا ہے How is Raheem not speaking in انگلیش رہیم کیسے انگلیش میں بات نہیں کر رہا ہے How is a boy not speaking in English لڑکا انگلیش میں کیسے بات نہیں کر رہا ہے How are the boys not speaking in English لڑکا انگلیش میں کیسے بات نہیں کر رہے ہیں Thank you very much